ویلکم ٹو لیکچر آف پروگرامنگ فنڈامینٹلز اس لیکچر میں ہم فور لوپ کو ڈسکس کریں گے فور لوپ وہ لوپ ہے جو کہ پروگرامنگ میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا لوپ ہے کہ سب سے زیادہ کامن اور یوز ہونے والا لوپ ہمارے پاس فور لوپ ہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کا سنٹیکس کس طرح سے لکھتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس سے آوٹ پوٹ لیتے ہیں تو پہلے تو اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کیا فور لوپ is a very similar to while لوپ while لوپ کی طرح ہی ہے in that it continues to process block of code until conditional statement become false یعنی اس سے پہلے والا لیکچر جس میں ہم نے while لوپ پڑھا وہی بات لکھی گئی کہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے اس میں بھی condition چیک ہوتی ہے اگر تو condition true ہو تو ہم اس لوپ میں enter ہو جاتے ہیں اور جو statements لکھی ہوتی ہیں ان کو execute کروایا جاتا ہے اور جب وہ statement false ہو جاتی ہے تو ہم لوپ سے آوٹ ہو جاتے ہیں the condition of the loop is tested before the body of the loop is executed یعنی لوپ میں enter ہونے سے پہلے condition test کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو entry control loop کا نام بھی دیا جاتا ہے تو اب بات تو وہی ہم نے کر دی جو for loop while loop میں کی تھی اس سے پہلے کہ پہلے condition چیک ہوتی ہے اگر condition true ہو تو ہم لوپ کی باڈی میں enter ہو جاتے ہیں otherwise ہم نہیں ہوتے باڈی میں enter loop کی تو فرق کہاں پہ ہے فرق میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ یہاں پہ بتاتا چلوں آپ کو کہ فرق while loop میں اور for loop میں یہی ہے کہ for loop کو وہاں پہ use کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں پتا ہو number of iterations کتنی ہیں while loop وہاں use کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہماری ایک specific condition meet ہونے کے لیے کتنی iterations perform ہوں گی یعنی loop کتنی دفعہ reputed ہوگا یہ ایسے ہی ہے اگر میں آپ کو ایک real life example دوں میں جس طرح کہتا ہوں کہ جگ کو آپ نے پانی سے بھر رہا ہے اور آپ کو گلاس دے دوں اگر تو آپ پتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں چار گلاس ڈلیں گے تو جگ فل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ for loop میں بھی ہم یہی کرتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ چلے گا ہمارا loop ہم نے کتنی دفعہ چلانا ہے ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے پھر تو ہم for loop کو use کر لیتے ہیں دوسری condition یہ ہے کہ وہ جگ کو آپ نے فل کرنا ہے آپ کے پاس گلاس بھی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے گلاس ڈالیں گے تو وہ جگ فل ہوگا آپ گلاس ڈالنا شروع کر دیں گے جہاں پہ فل ہو جائے گا وہاں پہ آپ روک جائیں گے تو while loop میں بھی یہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جیس طرح ہم نے user سے input لی ہے اب user ہمیں نہیں پتا user کیا number enter کر دے جو number enter کرے گا اسے صاف سے iterations پرفارم ہونی ہے تو ایسی condition میں کہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر while loop کو use کر لیتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ for use کریں while use کریں same result آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک برحل difference تو ہوتا ہے تو اسی وجہ سے نام بھی ان کے difference ہیں وہ جو ایک difference ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور آج اس lecture میں میں نے آپ کے سامنے پھر وہ difference رکھ دیا تاکہ آپ کسی confusion میں نہ رہے ہیں تو اب اس کی syntax دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے for لکھتے ہیں اس کے بعد bracket ڈالتے ہیں اس کے اندر initialization یعنی جو بھی ہمارا counter variable جس طرح ہوتا ہے counter variable کیوں کہہ رہا ہوں جس طرح ہم نے i اگر لکھتے ہیں تو وہ basically count کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ تین دفعہ اس لئے اس کو counter variable کہہ دیتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ loop چلے گا تو initialize کرواتے ہیں اس کو پھر condition لکھتے ہیں پھر increment یہ ہیں اس کے ساتھ آپ slash لگا کے decrement بھی لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں کہ increment ہی ہونا ہے ہم decrement بھی کروا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد statement آ جاتی ہیں اور یہ bracket باندھ ہو جاتی ہے یعنی یہ loop کی body ہوتی ہے اگر یہاں پہ initialize ہونے کے بعد condition check ہوتی ہے condition true ہوتی ہے تو statement آئیں گی condition true نہیں ہوگی تو body سے باہر نکل جائے گا اس کو اب example سے دیکھتے ہیں اور for loop کو initialize یعنی لکھنے کے multiple ways ہیں میں وہ سارے آپ کو بتاتا ہوں کون سے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ common کون سے ہے آپ نے کس کو use کیا کرنا ہے example ہم وہی لے لیتے ہیں جو پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ write a program using a for loop dead display numbers from 1 to 20 1 سے لے کے 20 تک number display کروانے ہیں اب دیکھیں method number 1 یہاں پہ لکھا ہے method 1 وہی main اس کے بعد دیکھیں ہم نے لکھا integer i یعنی ایک variable declare کروا دیا اس کو for loop میں ہم counter variable کے نام سے بھی جانتے ہیں counter کا مطلب count کرنے والا ایک count ہوگا i کی value 1 ہے 2 ہے 3 ایک specific point پہ جا کے اس میں روک نہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو counter variable بھی بول دیا جاتا ہے لکھا کس طرح for i is equal to 1 میں نے بتایا کہ i کی value کیا ہے 1 ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ میں نے صرف بتایا تھا کہ اس کی data type کیا ہے integer data type اس variable کی int i i کو میں نے initialize کہاں پہ کیا ہے for loop میں i equal to 1 پھر semi colon ایک condition لکھ دی i is less than equal to 20 اور i plus plus لکھ دیا bracket بند کی for loop میں یاد رکھنا ہے bracket بند کرنے کے بعد وہ نہیں آتا یعنی semi colon نہیں آتا ہے پھر یہ اس کو میں اس طرح سے کرتا ہوں circle تاکہ آپ کو پتا لگ جائے یہ loop کی body ہے یہ loop کی body ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ end l ذرا آگے چلا گیا ہے اس کے ساتھ ہی لکھنا ہوتا ہے end l نا یہی پہ لکھ دیں گے تو یہاں پہ typing error ہے تھوڑا ugly line میں آ گیا ہے لیکن کوئی issue نہیں ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ i equal to 1 ٹھیک ہے i کی value 1 ہے condition check کوئی i is less than 20 i کی value اگر less than 20 ہے تو ہمیں output میں i display کروا دے اور control اگلی line میں چلا جائے پھر کیا ہے اس کے بعد i plus increment ہو آپ نے دیکھا ہوگا while loop میں ہم یہ increment بعد میں ادھر کرتے تھے لاکہ جہاں پہ یہ میں نے red line draw کی ہے یہاں پہ ہم نے for کے ساتھ ہی جہاں پہ for loop لکھا ہے اس کے ساتھ ہی کر دیا یہاں پہ increment ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں نیچے بھی لیکن ایک structure ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ ہی اس کو لکھیں تو پہلے کیا ہے display ہوگا بعد میں increment ہوگا یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے پہلے i کی value ہے پھر condition check ہونے کے بعد loop کی body میں چلا جائے گا display ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو addition increment ہے یہ display کے بعد increment ہوگا ایک تو یہ طریقہ لکھنے کا یہاں پہ بھی دیکھیں جب وہ exit ہوگا اس loop کی body سے program end end اگلی line میں چلا گیا تو اس سے confuse نہیں ہونا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح لکھ دی ہے یہ program end ہے اور سیمی کولن وغیرہ quotation mark اور سیمی کولن آئے گا اس کے بعد دیکھیں method number two میں نے یہاں پہ int i equal to one i کو initialize کر دی ہے اور پھر یہاں پہ for loop میں خالی میں i لکھ باقی سب کچھ اسی طرح سے جس طرح پہلے تھا ایک یہ method ہے تیسرا method یہ ہے کہ میں دیکھیں یہاں پہ لکھ دی int i equal to one اور یہاں پہ میں صرف سیمی کولن ڈالا ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے یہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ وہ variable آنا ہے کیونکہ ہم دیکھیں syntax میں کہہ چکے ہے پہلے ہمارے پاس initialization آتی ہے initialize کس کو کریں ایک variable ہے تو میں خالی اس طرح سیمی کولن لگا دوں گا پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کنسیڈر کر لے گا آئی اور آئی کی value one ہے آگے اسی طرح سے لکھا ہو ہے چوتھا method چوتھا method کیا ہے کہ میں یہاں پہ four کے اندر میں لکھ دیا int i equal to one اسی طرح سے میں اس کو declare کر دیا int i equal to one میں باہر کچھ بھی نہیں لکھا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے باقی ساری چیز وہ آگے لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ پہلے بتائی ہے تو یہ اس کو لکھنے کا syntax different way ہے اور جو سب سے زیادہ use ہونے والا زیادہ جگہوں پہ آپ نظر آئے گا وہ method number one نظر آرہ رہا ہوگا کچھ جگہوں پہ method number four میں بھی وہاں four loop میں کر دیتے ہیں تو یہ سارے method بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر اس طرح سے لکھا ہو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ تو بالکل غلط ہے syntax غلط نہیں ہے یہ چاروں syntax آپ کے سامنے لکھیں صحیح ہے بس اس کے اندر تھوڑا تھوڑا difference ہے وہ میں نے آپ بتا دیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی practice کے لئے ان میں سے کوئی ایک کو adopt کریں method number one کو adopt کر لیں تو زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ use ہونے method ہے method number four بھی ہو سکتا ہے لیکن method number four کا نقصان بلکہ یہی سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں پیسٹ کر اور دیکھتے ہیں کہ یہ output دکھا رہا ہے ان سب ویس سے اور فرق کیا ان میں آرہا ہے جس طرح میں نے کہا method number four اگر آپ use کریں گے تو اس میں ایک اور difference بھی آئے گا وہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھ لینے اس کو use کرنے کے طریقے four کو تو آئیے چلتے ہیں اپنے editor کی screen پہ اور میں آپ اس کو سمجھاتا ہوں دوبارہ میں اپنے editor میں دیکھ سکتے میں اس code کو دکھائے تھے پیسٹ کر دی ہے تو دیکھیں سب سے end run کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے output میں میرے پاس one سے لے کے twenty تک لکھا گیا اور end پہ لکھا ہوا program end یعنی loop break ہوا اور آخری statement جل گئی میرے پاس دوسرا جو طریقہ میں نے آپ بتایا اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ ہی پہ آئی لکھ دیا اب میں اس کو build and run کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس اب بھی وہ ہی output آگئی جو میرے پاس پہلے output آئی تھی میرے پاس 20 تک میرے پاس output آگئی اور program end لکھا ہوا ہے تیسرا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے یہاں پہ میں نے کہا تھا i is equal to one رہنے دیں اور ادھر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ختم کر کر میں خالی semi colon لگا دیتا ہوں خالی اب semi colon ہے اب میں یہاں پہ پہ اس کو build and run کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں ختم کر دی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کو i plus plus یا i is equal to i plus one کچھ بھی میں یہاں پہ لکھ دی ہے اب میں اس کو build and run کرتا ہوں دیکھیں ابھی بھی میرے پاس for loop سے وہ ہی output آرہی ہے وان سے ٹونٹی تک لکھا ہوا end پہ program end لکھا ہوا تو یہ دیکھیں for loop کی line number 6 میں دیکھیں for loop کس طرح کا رہ گیا صرف ایک condition اندر لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب for loop کو execute کرنے کے لیے ہمارے پاس جو brackets ہیں اس میں condition کا ہونا لازمی ہے باقی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہم bracket کے اندر لکھیں جس طرح آپ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سمی کولن ڈال لیا اگر میں سمی کولن کو ختم کر دوں تو میرے پاس error آئے گا یہ دیکھیں فورا میرے پاس six line میں error آگیا error کیا مطلب کیونکہ ہم کیا اس کا syntax کا سب سے پہلے initialization آنی ہے پھر semi کولن پھر condition پھر increment یا decrement ہم نے وہ نہیں لکھا لیکن اب کیا ہے تو اس سے پہلے initialization تو ہم اوپر کر چکے ہیں اس نے وہاں سے اس کو پک کر لی ہے اسی طرح سمی کولن کے بعد increment decrement آنا ہم نے کہا تھا یہاں سے ایک بات اور بھی verify ہوتی ہے ہم نے کہا تھا کہ condition دیکھنے کے بعد ہمارا فورا loop کی body میں چلا جائے گا condition دیکھی loop کی body میں جانے کے بعد اس کو i++ نظر آیا اگر i++ کو پہلے read کرنا ہوتا تو ہمیں یہاں پہ syntax error آنا چاہیے تھا ہم نے i++ لکھا ہی نہیں ہوا اس کا کیا ہوگا اب میرا loop آپ دیکھیں infinite loop ہو گیا دیکھیں one ہی چلتا جا رہا ہے آخر دیکھیں بس one ہی print کرواتا جا رہا ہے infinite کیوں ہو گیا تو one اس کو مل رہا ہے one less than 20 ہے اس نے i print کروا رہا دوبارہ one less than 20 ہے one one 1 ہی جو تھا وہ میں نے کہا تھا int i is equal to one میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں ختم کر دیتا ہوں یہ میں ختم کر دیا اس کے اندر ہی میں لکھ دیا سارا اب میں دیکھتا ہوں دیکھیں اب بھی میرے پاس وہ آؤٹ پوٹ آ رہی ہے one سے 20 تک پرنٹ ہو رہا ہے پر 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 آؤٹ پوٹ آ رہی سکتے ہیں آپ کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ جو میتھر لکھا تھا میں بتایا تھا ایک disadvantage بھی ہوتا ہے میں آپ دیکھیں 20 تک تو پر 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 ہے یہاں پہ see out program end بھی آ گیا لکھا ہوا میں کہتا ہوں اس کے بعد program end کے بعد مجھے بتا دے see out یعنی مجھے بتائے کہ i میں کیا value پڑی ہے آخری value i میں 21 تھی نا جب اس نے فالس کی i کی value 21 کر دی condition آکے چیک کی false تھی loop out ہو گیا تو میں کہتا ہوں show value جہاں چلیں لکھتے value of i is یہاں پہ لکھتے دیتے value of i is colon میرے پاس لکھا ہے value of i is اور یہاں پہ i کی value آجائے اب دیکھئے ایک چیز جو میں بتانا چاہer رہا ہوں کہ اگر bracket میں لکھیں تو کیا ہوتا in this scope اس کا کیا مطلب i was not declare i تو ہم نے declare کیا int i equal to one اس کا یہاں پہ مطلب یہ میں ایک drawback بتانا چاہا رہا تھا اگر اس طرح سے لکھیں گے یہ وہی چیز ہے آپ دیکھیں آپ نے for loop کے اندر i initialize کروایا ہے آپ نے for start ہوا for is the keyword for جب ہوا bracket آپ نے لکھا int i equal to one جب آپ نے int i equal to one لکھا یہ for loop کے اندر initialize کروایا اس i کی value کو جب loop break ہوا loop کے باہر ہم assess کرنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا value of i is i کی value بتا رہا کہ i تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس کو for loop میں کیا ہوا ہے اب دیکھیں دوسرا طریقہ کیا تھا int i equal to one اور یہاں پہ میں خالی i لکھ دیتا ہوں اب دیکھئے گا اب مجھے میں دیکھنا چاہer ہوں کہ i میں آخری value کیا پڑی تھی ہمیں پتا ہے کہ i میں آخری value 21 ہی تھا اب دیکھیں یہاں پہ میں کرتا ہوں end پہ آپ دیکھ سکتے ہیں program end اس کے بعد value of i is 21 end پہ 21 لکھا آرہا ہے میرے پاس کہ i میں آخری value پڑی تھی 21 تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم loop سے باہر variable declare کریں initialize کریں تو loop کی body سے باہر پھر ہم value بھی لے سکتے یا کیا تھی اگر loop کے اندر میں نے پہلے لکھا int i equal to one اس طرح سے لکھ دیں گے تو loop سے باہر اگر اس i variable کی کہیں بھی ضرورت پڑے گی ہم program میں اس کو کہیں پہ use نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ کو کہا تھا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ variable کو باہر ہی declare کریں یعنی اس طرح خالی int i اور i کی value ادھر رکھ دیں یا one کر دیں تو اس طرح دیکھیں وہ end پہ ہمیں بتا رہے values 21 ابھی بھی وہ ہی output آ رہی ہے values 21 تو ہمیشہ یہ جو آپ کے سامنے syntax لکھ ہے میں آپ اس syntax کی practice کریں آپ اس طرح سے لکھیں باقی بھی manage سارے آپ execute کر اور ان سے output بھی بتا دیں کہ same output ہے multiple ways ہیں لیکن بجائے اس کے آپ کو یہ طریقے سارے پتا ہونے چاہیے آپ اپنی grip کسی ایک method کے اوپر بہتر رکھیں گے تو یہ زیادہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یہ لائن نمبر سکس پہ لکھا ہے تو آپ نے کوشش یہ کر نی ہے کہ پروگرامنگ میں جب بھی loop use کر اس کو اس طرح سے declare کر روائے فور کو تو باقی چیزیں وہ ہی یہاں پہ ریورس لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ای کی ویلیو ٹوئنٹی کر دیں گے یہاں پہ سائن چینج کر دیں گے پیچھے کی طرف آنا ہے سائن گریٹر دین کا سائن کر دیں گے کہاں تک آنا ہے ہم نے بان تک آنا ہے اب کیا ٹوئنٹی میں سے بار بار ایک مائنس کریں گے اب اگر میں اس کو کرواتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کیا آرہا ٹوئنٹی نائنٹی ایٹین سیونٹین سکسٹین فیفٹین فورٹین ریورس ہمارے پاس کانٹنگ جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ سارا ہو سکتا ہے اس اگزیمپل میں جس طرح ہم نے پہلے بھی وائی لوب وغیرہ کی بھی پڑھی ایک اور بھی ہم چیز کر کے دیکھ لیتے لازمی نہیں وان ٹوئی ہے میں اے سے زی تک مثلا اے بی سی پرنٹ کروانا بچا رہا ہوں آپ کو بتا ہے اے بی سی تو کریکٹر ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو کریکٹر کر دوں گا سی ایچ اے آر چار نام اس کا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں نام میں اس کا رکھ دیتا ہوں اے ون اے ون بھی رکھ سکتے ہیں نام میں نے اس کا اے ون رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے پھر کیا کرنا پڑے گا میں اس طرح سے لکھوں گا اے ون ایسے اور اس میں لکھا اے ٹھیک ہے اے ون اے یعنی اے سے سٹارٹ کرے جب تک وہ کہا رہے لیس دن ایکول ٹو زی زی پہ ختم ہوتی ہے نا اے بی سی تو اس کو سنگل کوٹیشن مارک یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا زی ٹھیک ہے اور آئی آئی پلس پلس نہیں اب یہاں پہ کیا ہوگا اے ون پلس پلس ویریبل ہے نا ہمارا اے ون کہ اب آپ دیکھئے گا اس میں ہم نے یہاں پہ سی آؤٹ کیا ہم نے کروانا ہے سی آؤٹ ہم نے کروانا ہے اے ون اے ون اور یہاں پہ بھی آئی نہیں یہاں پہ بھی اے ون ہوگا اب میں نے اس کا ویریبل کا نام اے ون رکھا ہوئی اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ پتہ نہیں اے ون کیا لکھتے جا رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پہ اب دیکھئے گا میں اس کو بیلڈ اینڈ رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس اے بی سی پرنٹ ہو کے آگئی ہے ساری اے بی سی ڈی ای 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 جی یہ پورا زیڈ تک میرے پاس پرنٹ ہو گیا اینڈ پہ لکھا گیا پروگرام اینڈ تو یہ ملٹیپل ویز ہیں فورلوپ کو یوز کرنے کے لیے میں نے جو آپ کو ایکزمپل بتائی کنسیپٹ کلیر ہو ایک دفعہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو گیا نا اس لوب کا فورلوپ کا یا وائل لوب کا پھر جس طرح کا مرضی پرابلم ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس میں یوز کس طرح سے کرنا ہے اپنا لوب کو وہ آپ کر لیں گے وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیک یہی مقصد تھا اس لیکچر کا امید ہے فورلوپ کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی آپ کو تینکیو